اسلام علیکم فرینڈز سب کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے تو پھر سے لوٹ آئے ہیں ہم لوگ جلیل بھائی کے ساتھ ہمارے سپیشلیسٹ تو انشاءاللہ جلیل صاحب کوئی ہیلو ہائی کر دیں یار آپ تو خموشی ہوگی جی جی اسلام علیکم قرائز آئیو میں دیکھ رہا ہوں تو خیر آج کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دوست میرے میسیج کرتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہیں چینل کو سبکرائب کرنے کے حوالے سے لائک کرنے کے حوالے سے شیئر کرنے کے حوالے سے تو کائنڈلی تھوڑا آپ سبکرائب کریں تھوڑا شیئر کریں لائک کریں تاکہ موٹیویشن بھی ملے اور کوشش کریں کہ ڈیلی بیسز پہ ہم لوگ ویڈیو بنائیں کیونکہ زیادہ لوگ بھی اتنا اس پہ نہیں آ رہے تھے تو میں نے بھی پہ زیادہ نہیں اس پہ کوشش کر رہا تھا کیونکہ ہماری ایک پوری ارگنزیشن ہے سیفٹی میں جیسے کہ مینجر ہوگے انجینئر ہوگے ایڈوائزر ہوگے سپیشلسٹ ہوگے پورا ایک ہمارا گروپ ہے کوئی بھی آپ کا کوششن رہے گا کوئی بھی ایشو رہے گا اس فیلڈ میں تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اس کا آنسر آپ کو ملے گا لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو فضول میں تنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو کائنڈلی وہ تھوڑا دور رہے ہیں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ایک تو جوب کر رہے ہیں ساتھ میں پھر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آثنٹک بندہ ہو جو اس چیز میں انوالو ہو تاکہ وہ پوچھے اس کو آنسر ملے کیونکہ بہت سارے لوگ ویسٹ بھی کرتے ہیں ٹائم تو میں آج کی ویڈیو جو بنا رہا ہوں سپیشلی وہ بنا رہا ہوں سابق اپروول کے حوالے سے کہ جو بھی کوئی سیفٹی ہے اس فیلڈ میں آ رہا ہے کیونکہ نئے فریشر لوگ شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کوئی بھی فریشر ہے تو اگر اگر پاسیبل ہے اگر وہ جو بیل جیسے کے ایریا میں ہے جو بیل میں سب سے زیادہ سابق کے پلانٹ ہے اگر آپ کے پاسیبل ہے کہ اکامہ پرفیشن آپ چینج کروا سکتے ہو تو اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی بہت سارے چانسز بڑھ جاتے ہیں سابق اپروول لینے کے جیسے کہ پہلے تو میں گائیڈ کر دوں کہ سیفٹی اوفیسر کا بھی اکامہ پرفیشن تھوڑا پرہیز کیجئے گا کیونکہ وہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور کوئی بھی مسدسہ یا کوئی کفیل یا کمپنی اس کو اب نہیں رکھ رہی ہے میرا بھی انہوں نے آٹومیٹکلی چینج کر دی ہے سیفٹی سپروائزر کا کوشش کیجئے گا کہ اکامہ پرفیشن کروا ہو جس کے لئے سعودی انجننگ کانسل بھی نہیں چاہیے اس کے ساتھ کیونکہ سابق میں جتنے بھی پلانٹ ہیں آلموسٹ زیادہ نہیں میرے خیال میں تین سے چار یا پانچ پلانٹ چھوڑ گئے باقی سارے پلانٹ ان کی یہ رکیرمنٹ ہوتی ہے کہ سیم پرفیشن اکامہ چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ کی سی وی فریشر ہو اس میں آپ ایکسپریئنس بھی زیادہ ایڈ نہیں یا پیچھے کسی بھی کنٹری کا آپ کا ایکسپریئنس ہے جیسے کہ وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے ان کا وہ ایکسپریئنس ایڈ کرو لازم اور سیم اکامہ ہوگا آپ کسی بھی سپلائر کے پاس جاؤ گے اور بتاؤ گے بھائی میرا سیفٹی کا ایکامہ ہے تو وہ آپ کو پریفر کریں گے اس کے بعد اب یہ ایکامہ پہ آپ کو چانس کیوں ملے گا کہ یار سابق میں صرف ایکامہ پہ ہی کیوں کیونکہ میں نے یہ دو کوششن ایک جگہ سے پوچھے تھے ایک تو خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے سائٹ پہ اگر آپ کا ایکامہ سیفٹی کا ہے تو تھوڑا سیف اینڈ بندہ رہتا ہے انویسٹیگیشن ہوگی اس میں پولیس انوالو ہوتی ہے اگر آپ اوفیشل یا پروفیشنلی وہ بندے نکلتے ہیں اپنے فیلڈ کے تو کچھ نہ بجت ہو جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں رہتی ہے آپ کو دوسرا ان کا جو ہے کلائنٹ کی یہ رکیرمنٹ کیوں ہیں ان کے دماغ میں یا ان کا جو یہ کرائیٹیریہ انہوں نے کیوں بنایا ہے کہ جو بھی بندہ سیفٹی فیلڈ کا ہوگا اگر ایکامہ سیفٹی میں ہے نا تو وہ ضرور اس سیفٹی میں ہی انوالو ہوگا اور اس چیز کی ان کو جانکاری ہوگی انفرمیشن ہوگی یا اس کی ایجوکیشن کے لیٹر سے یا وہ کچھ پڑھ رہا ہوگا یا اسی فیلڈ میں وہ آگے نکلنے والا ہے جو بھی آگے فیلڈ میں اس میں جانے والا زیاری بات ہے اس کا پروفیشن وہی رہتا ہے لیکن پہلے کیا تھا پہلے کچھ لوگوں کا وہ ٹریڈ نہیں ہوتا تھا وہ کسی میں بھی گھسے ہوتے لیکن اب یہ ختم ہو رہا ہے ہر دن ابھی تو گورنمنٹ کو ابھی ہماری کمپنی کے لیبر بھی ہے وہ پوچھ رہے ہیں کس ٹائپ کا لیبر ہے تو یہ چیزیں کافی ساری چینج ہو رہی ہیں اب اس کے بعد میں آ جاتے ہیں انٹرویو کے حوالے سے فار ایجیمپل کچھ لوگ کہتے ہیں کہہ رہا ہے ایک جگہ پہ فار ایجیمپل اگر شٹ ڈاؤن کے لیے آپ جا رہے ہو یا پرجیکٹ کے لیے جا رہے ہو بہت سارے پلانٹ ایسے ہیں جن میں تین سے چار پلانٹوں کے نام لوں گا جیسے کہ آل رازی ہے پیٹروکیمیا ہے صدف ہے اور آتھوریوزیشن کارڈ جلی سب کان سے ملتا ہے سابق میں جی جی پیٹروکیمیا ہو گیا سب ٹینک ہے سب ٹینک ہو گیا مصر کچھ پلانٹ ہیں جس میں آتھوریوزیشن کارڈ ملتا ہے فار ایجیمپل آپ کو شٹ ڈاؤن آئی آپ نے آپ کو شڈول مل گیا اور دوسرا ریٹن ٹیسٹ بھی لازم ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ جو ہے سیفٹی سوپروائزر ہو گیا سیفٹی آفیسر ہو گیا ان کا سیم ہی ہے سابق میں بھی سیم ہی ہے ریٹن ٹیسٹ کوئی اتنا ٹاف نہیں ہوتا اور زیادہ تر ملٹیپل چوائس ہی ہوتا ہے لیکن ایک جیسے کہ صدف کا تھا ان کا تو میرے خال میں دوسرا ملٹیپل چوائس بھی تھا اور دوسرا کوسچن آنسرنگ کا بھی تھا سبجیکٹیو بھی تھا تو اس طرح سے الرازی کا بھی سیم تھا ایسی تھا کیمیا میں بھی سیم تھا تو یہ چیزیں کچھ جگہ پہ چینجنگ ملیں گی فار ایک جگہ سے آپ کو اپروول مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ تو اپروول کے ساتھ ساتھ آپ کو سٹڈی جو ہے نا وہ لازم ہے میں یہ بات کو پہلے بعد میں بتانے والا تھا لیکن میں بتا دوں جو نوٹس ہیں بلکہ جس کے پاس نوٹس نہیں ہیں اس حوالے سے سابق کے حوالے سے بھی سابق کے بھی نوٹس میرے پاس ہیں تو کائنڈلی نوٹس آپ نے پڑھتے رہنا ہے تیاری آپ نے بھرپور کرنی ہے تاکہ آپ کو چانس ملے جب انٹریو کا چانس مل گیا آپ نے ایک دفعہ پاس کر لیے ایک کارڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے نا تو آپ اس کا مطلب ہے آپ سابق اپروول ہو اگر کچھ پلانٹوں میں کارڈ نہیں دیتے ہیں آتوریشن کارڈ نہیں ملتا لیکن اگر وہاں پہ اپریسیشن اگر شرڈ ڈون کی ایک مہینے کی آپ نے شرڈ ڈون کی اس کے بعد ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو اپریسیشن سارٹیفیکٹ مل جائے کسی بھی پلانٹ کا سابق کا تو سمجھ لو آپ سابق اپروول ہو گئے آپ کو ان کے سسٹم کا پتا چل گیا کیونکہ اپروول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے رول ریگولیشن کا آپ کو پتا چلنا جیسے کہ پرمنٹ سسٹم ہو گیا اور باقی ان کی جو روکیرمنٹس ہیں شیم کے حوالے سے ہو گیا اور شیم کے حوالے کے جو رول ریگولیشن ہے وہ تھوڑا بہت آپ فیملر ہو اس کے حوالے سے یہ چیزیں ہو گئی تو یہ اسی وجہ سے ہی اپروول کا سسٹم اور اس کو کوئی خاص کوئی لے کے کچھ نہیں ہے اور سابق میں آرامکو کے کمپیر تو اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے مارکیٹ میں اگر آپ دیکھو گے نا تو بس میرا یہی آپ کو کہنا ہے کہ ایک تو آپ نے اگر سیم پروفیشن آپ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس اوشا بھی ہے اوش بھی ہے نا تو تب بھی چل جائے گا کام زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اگر اپنی کنٹری کا ڈال دو گے تب بھی چل جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا نہیں کام کیسے ڈالیں کچھ نہ کچھ بھائی ڈال دو لیکن یہ نہ ہو کہ سابق کا ڈال دو وہیں پہ آپ چلے جاؤ ایسا نہ کیجئے گا سابق کا مٹ ڈال دو کہیں اور کا ڈال دو سابق میں چلے جاؤ انٹرویو کے لئے لیکن سیم کامے پہ اگر آپ کا ایکسپیرینس بھی کم ہوگا ایڈ ہوگا سی وی میں پھر بھی آپ کو چانس ملے گا انٹرویو کا میں گیرنٹی سے دیتا ہوں لیکن یہ پروفیشن لازم آپ کو چینج کروانا پڑے گا اگر آپ کو سیفٹی میں آگے بڑھنا ہے یا آگے جانا ہے بہت سارے ارامکو میں بھی ابھی سیفٹی پروفیشن مانگ رہے ہیں بہت سارے اور ایسے پلانٹ بھی ہیں جو سیفٹی پروفیشن مانگ رہے ہیں بہت ساری ایسی کمپنی بھی ہیں جو سیفٹی پروفیشن آپ مانگ رہی ہیں ان کے لئے ضروری ہو گیا ہے باقی جو بھی آپ کا کوئی question رہے گا تو comments کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا answer ملے گا کوئی بھی آپ کا safety related کوئی question رہے گا کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہو جو آپ کو نہیں پتا ہے تو وہ بھی kindly آپ لکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا answer دیں گے تو اس کے بس یہی ہے سابق کے آپ کو اتنا بڑا کوئی نہیں ہے کہ یار پتہ نہیں کہ پہاڑ ہے ایک دفعہ approval آپ کو مل گی ہاں ایک اور بھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ approval مل گی تو آپ ہر جگہ چلے جاؤ گا ایسا کچھ نہیں ہے ہر plant کا الگ system ہے کیونکہ ہر plant میں ایک الگ type کی کام چل رہا ہے کسی کا کوئی کم dangerous ہے کسی کا کوئی زیادہ dangerous ہے تو ان کا criteria different ہے ہر plant کا ہر plant کا interview بھی different ہوگا return test بھی different ہوگا procedure بھی different ہوگا لیکن آپ کو یہ benefit ہو جائے گا ایک certificate مل گیا یا ایک authorization card مل گیا تو آپ کو chance رہے گا دوبارہ interview face کرنے کا لیکن notes پڑھتے رہیے جتنے notes آپ پڑھ سکتے ہو اتنا کم ہے study جتنی کر سکتے ہو اتنا کم ہے کیونکہ study base پہ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہو otherwise کوئی short cut نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی سفارش والا سینے سفارش تھوڑی دیر کی سفارش ہوتی ہے اس کے بعد میں بندہ watch list میں ہوتا ہے وہ بندے پہ سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے جو سفارش لگوا کے آ رہا یا کسی کے بھی سے آپ کام ویسے سابق میں دو ایسی ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ شیم ہو گیا شیم کے جو elements ہیں ان کے title جو ہیں وہ آپ کو معلوم رہنے چاہیے اس کے حوالے سے اکثر وہ question پوچھتے ہیں اور دوسرا جو life saving rules ہیں ان کے دس سے گیارہ پہلے دس ہوتے تھے ابھی گیارہ covid-19 بھی ایڈ کر دیا انہوں نے وہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور ان کا work permit پہلے اپنے ریسرچ پوری کر لینی ہے work permit سسٹم کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے کچھ پلانٹوں میں work permit سسٹم ان کا change ہو گیا پہلے جیسے کہ ان کے چار certificate تھے پانچ permit تھے اب انہوں نے کیا کر دیا چھے میرے پرمنٹ کر دیا یا آٹھ کر دیا مجھے کیونکہ میں سابق کو چھوڑے ہوئے ابھی دو اڑھائی سال ہو گیا مجھے میں مجھے اس کا idea نہیں ابھی انہوں نے کتنے change کی ہیں کتنے نہیں کی لیکن کچھ پلانٹوں میں کر دیا لیکن یہ information لے کے جائیے گا اگر آپ پانچ بھی بتاؤ گے نا کہ میں جہاں کام کیا پانچ تھے چار تھے تب بھی چلے گا لیکن تھوڑا بہت آپ information ہونی چاہیے سابق کے رول regulation کیا ہے تو emergency procedure کیا ہے welfare facilities کے حوالے سے emergency ہو جائے گی تو کیا کرنا ہے یہ چیزیں لازم پوچھتے ہیں confined space کا question تو ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ سب سے danger ہے زیادہ کام بھی confined space سارے سابق جتنے بھی plant سب سے زیادہ confined space کا کام اس کے stand by man کے حوالے سے question پوچھیں گے emergency response کے حوالے سے پوچھیں گے یہی question میں آپ کو پسائیں گے تو اس کے حوالے سے سٹیڈی کر کے جانا ہے اور کچھ بھی نہیں تو سب سے زیادہ rate انشاءاللہ آپ کو ملے گا سابق میں آرام کو بھول جاؤ گے اتنا زیادہ rate ہے یہاں پہ زیادہ salary آپ کو ملے گے تو جڑے رہی انشاءاللہ آپ کو guide کرتے رہیں گے اور بھی اس کے حوالے سے